جلدی اور آسانی سے بن جاتی ہے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں گلاب جاؤن بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس طرح سے ہے میں نے 2 بپ شگر لیا ہے 1 ٹی اسپون نیمبو کا رس ایک پینچ زاپران جیسے میں نے دودھ میں بھیو دیا تھا 1.5 ٹی اسپون الائچی پوڈر سب سے پہلے ہم چاشنی تیار کریں گے میں نے ایک پتیلے میں شگر ڈال دیا ہے اس میں میں 1.5 کپ آنی آٹ کروں گی اسے مچھے کو چلا دیں گے تاکہ شگر ہمارا میجے سے لگے نہیں اچولے کا فلیم ہم بیلکل میڈیم رکھیں گے گلاب جاؤن کے لئے میں نے 1.5 کپ پوڈر لیا 1 ٹی اسپون میدہ 1 ٹی اسپون لیکن پوڈر 1.5 ٹی اسپون الائچی پوڈر 2 ٹی اسپون گھی اور دو انڈے سب سے پہلے میں ملک پوڈر میں ہم نے سارے ڈرائی انگیڈینز مکس کروں گی میدہ بیکنگ پوڈر ایلائچی پوڈر ان سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے پہلے میں نے اس میں ہی ایٹ کر دیا ملک پوڈر جو ملک پوڈر ان سبھی چیزوں کو مکس کر کے ہمیں اچھا سا ڈو تیار کر لیں بسی سے ہمیں صرف مکس کرنا ہے بہت زیادہ گھونڈنا نہیں ہے اب ہم ہاتھوں کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں ڈو تیار کرنا ہے زیادہ گھونڈنا نہیں ہے یہ دو ہاتھ ہوا ہاڈ ہو جائے گا پھر ہمارے گلاب جامن اچھی نہیں بنیں گے یہ مکس ہو گیا ہے یہ کیا ہمارے ڈو لکھ بھی اپنے گھلتے ہیں چاشنی بھی ہمارے لگ بھٹ تیار ہو چکا ہے اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے نیچے سے شگر ہمارے لگے نہیں اور میں نے اس میں نہیں بہترہ سیٹ کیا ایل ایسی پورڈر ایل ایسی پورڈر میں نے ہاپ ہاپ اس میں ڈالا ہے اور ہاپ میں نے پھلے جامن کے ڈو میں ڈالا تھا اگر آپ رانگی میں نے ایٹ کر دیا جب تک چاشنی تیار ہو رہی ہے ہم بھلا جامن کے لئے بالز تیار کر لیتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ہاتھ پہ دھوا سکتا ہی اپلائی کیا تھا اب ہم ایک چھوٹے چھوٹے بالز کے تیار کر لیں اسی طرح سے ہم سارے ڈالا جامن کے بالز تیار کریں گے بولو مارا بلکل چکنا تیار ہونا چاہیے مجھے تو پھرائی کرنے میں پھر اس میں کریکس آ گیا ہوں سکے سارے پھولا جامن کے بالز تیار ہو گیا ہے اب ہم ہم پھولا جامن کے بالز تیار ہو گیا ہے تیل درب ہو چکا ہے ہم نے تیل چھا دیا تھا کہا ہی جو لے کا آج ہم بلکل میڈیوم فلیم پہ رکھیں گے جو لے کا فلیم ہمیں ہائی نہیں رکھنا ہے یہ جو لے جامن سارے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اسے پھرائی کرنا ہے اس میں ہم چمچ پورا نہیں لگائیں گے تھوڑا سا سکھ جائے تو گلپ جاؤں پھر ہم اسے سپور لگائیں گے جس میں ہے اب اسی طرح لگاتار اسے پھلٹتے ہوئے ہم پھرائی کریں گے یہ اچھی طرح سے چاوڑا طرف سے ایک سکھل ہے جس میں آئے اسے کنٹینیو چلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو یہ ایک سائٹ سے جلنے لگے دیکھیں یہ پھرائی اچھے سے ہو چکا ہے کلر بھی اس کا بہت زیادہ ڈاپ نہیں کرنا ہے ہم اس کو نکال کے چاشنے میں لاؤں دیلیں چاشنے والے سائٹ کا فلیم بھی ہمارا ابھی لو فلیم پہ چولا آن ہے اس کا بلکل لو فلیم پہ رکھیں گے اس کو اور اسی طرح سے ہم باقی بچے ہوئے گلاب جاؤں ہم ان کے بازز بھی فرائی کر لیں گے بلکل سیم پروسس سے دیکھیں یہ بھی گلاب جاؤں سارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں بلکل سبھی گلاب جاؤں مونوں کا کلر ایک جیسا ہے اب ہم اسے بھی چاشنے میں ڈال لیں گے چاشنے میں ڈالنے کے بعد اسے ہم بس ایک منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ لو سے میڈیم فلیم پہ ایک منٹ کے لئے پکائیں گے زیادہ نہیں پکائنا ہے بس ایک منٹ کافی ہے ہم اسے ڈب دیں گے اور ایک منٹ کے لئے پکائیں گے اور ایک منٹ کے بعد چولہ ہمارا بند کر دیں گے دیکھیں اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے اسی طرح ڈکے ہم نے چھوڑ دیا تھا دیکھیں ہمارا کچھ ملاب جاؤں مون تیار دا ہے تلک بھی اس کا اتنا اچھا آیا ہے اور یہ بلکل ساکٹ اور سپونجی بنے ہیں میں آپ ایک کٹ کر کے دکھاتے ہیں اب اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں دیکھیں کتنا ساکٹ بنا ہے اور اگر آپ کو یہ میں بلک جاؤں بنانے کی ریسپی اگر پسند آئیے تو آپ مجھے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بلک کریں تینکیو